اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستو ایک سوپٹوئر انجینئر ہیں خاتون ہیں ان کا سوال ہے کہ کیا میں کسی بینک کے لیے سوپٹوئر بنا سکتی ہو یا نہیں تو میرے عزیزوں اور دوستو بھائیوں اور بہنوں بہت سارے سوپٹوئر انجینئر ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی مفید ہوں گا یہ ویڈیو وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں میرے عزیزوں اور دوستو یاد رکھیں کہ جو لوگ بھی سوپٹوئر انجینئر ہیں جو سوپٹوئر بناتے ہیں یا اپلیکیشنز وغیرہ بناتے ہیں وہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو سوپٹوئر یا جو اپلیکیشن شسابو کتاب کے لیے بنائے جاتے ہیں جو اکاؤنٹنگ سوپٹوئر ہوتے ہیں اپلیکیشنز ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ سوپٹوئر اور وہ اپلیکیشن جو صرف ناجائز اور حرام کام ہی کے لیے استعمال کے جا سکتے ہیں ان کا کوئی جائز استعمال ہی نہیں ہوتا جیسے جوا سکٹا سود وغیرہ انہی کاموں میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے ڈریم 11 ہے تو ڈریم 11 جو ایپ وغیرہ ہے اس میں کوئی جائز کام نہیں کر سکتے یا ناجائز کام ہی کے لئے استعمال ہو سکتا ہے تو ایسا ساپٹویر یا ایسا اپلیکیشن بنانا جو صرف حرام کام ہی میں استعمال ہو سکتا ہے یا ناجائز کام ہی میں استعمال ہو سکتا ہے ایسے ساپٹویر بنانا جائز نہیں ہے اور ایسے اپلیکیشنز بنانا جائز نہیں ہے دوسری قسم ایسے بہت سارے ساپٹویرز ہوتے ہیں ایسے اپلیکیشنز ہوتے ہیں جن کا جائز استعمال بھی موجود ہوتا ہے اور ناجائز استعمال بھی موجود ہوتا ہے یعنی اس میں جائز طرح کا حصہ وہ کتاب بھی کر سکتے ہیں اور ناجائز طرح کا حصہ وہ کتاب بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے تو اگر ایسا کوئی ساپٹویر ہے ایسا کوئی اپلیکیشن ہے جس میں جائز نا جائز دونوں طرح کا کام ہو سکتا ہے تو ایسا سوپٹویر اور ایسا اپلیکیشن بنا سکتے ہیں جائز ہے لیکن کسی ایسی کمپنی کے آرڈر پر ایسا سوپٹویر اور اپلیکیشن بنانا جس کے متعلق معلوم ہو کہ یہ اس سے نا جائز کام ہی کریں گا یہ اس سے سود وغیرہ کا حساب و کتاب ہی کریں گا تو یہ کراہت سے خالی بیرحال نہیں ہے اس لئے آپ یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھئے کمپنی میں اگر کوئی آپ کو ایسا سوپٹویر بنانے کا آرڈر ملتا ہے کہ جس میں سب نا جائز ہی کام ہوتا ہے کوئی جائز کام میں اس کا استعمال نہیں ہے تو ایسا سوپٹویر آپ نہیں بنا سکتے لیکن اگر کوئی ایسا سوپٹویر بنانے کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو سوپٹویر جائز کام میں بھی استعمال ہو سکتا ہے نا جائز کام میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اب چونکہ آپ اس کمپنی کے ایمپلائے ہیں آپ اس کمپنی کے ایک طرح کے ملازم ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ کمپنی کس کو بنا کر دینے والی ہیں تو آپ اس کو بنا کر کمپنی کو دے سکتے اب یہ کمپنی کا اور سامنے والے کا معاملہ ہے کہ یہ کمپنی کس کو یہ ساپٹویر اور کس کو یہ اپلیکیشن بیشتی ہیں لیکن اگر پرائیویٹ میں اگر آپ کوئی ساپٹویر اور کوئی اپلیکیشن ایسا جو جائز کام میں بھی استعمال ہوتا ہے ناجائز کام میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اس میں عام حساب و کتاب بھی ہوتا ہے اور سودی حساب و کتاب بھی ہوتا ہے جسے ٹیلی وغیرہ ہیں تو اگر ایسا حساب و کتاب کا کوئی اپلیکیشن جس میں جائز نہ جائز دونوں طرح کے حساب و کتاب ہو سکتے ہیں یا ایسا کوئی ساپٹوئر آپ کسی بینک کے آرڈر پر بناتے ہیں تو یہ کراہ سے برحال خالی نہیں ہے اس لئے کہ ہمیں پتا ہے کہ بینک کیا کرنے والی ہیں بینک میں 99.9% سودی معاملہ ہی ہوتا ہے سودی حساب و کتاب ہی ہوتا ہے اس لئے بینک وغیرہ کے آرڈر پر اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور اخیر میں میں جتنے بھی ساپٹوئر انجینئرز ہیں ان کا ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ دیکھئے اب یہ چونکہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے ہر ایک ساپٹوئر الگ ہوتا ہے اپلیکیشن میں الگ الگ باتیں ہوتی ہیں اس لئے آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش ہو جس ساپٹوئر کے تعلق سے پوچھنا ہو جس اپلیکیشن کے تعلق سے پوچھنا ہو آپ قریب کے کسی عالم سے کسی مکتی صحاف سے اس کی ساری صورتحال بیان کر کے آپ اس مسئلے کا حکم معلوم کر سکتے میں نے یہ عمومی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ کو پریشانی نہ ہو تو آپ یہ سارے مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیں خاص طور سے ساپٹوئر انجینئر حضرات اور ان مسائل کے اوپر آپ عمل کرنے کی فکر کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ